فریاد ہے کشدی امت کے نگیبان بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامعہ مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیبتن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجایا ہوا ہے اللہ اکبر خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل فرمایا پوچھا کس سبب سے تو فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرز سے درود پاک پڑھا کرتا تھا یہی عمل میرے کام آ گیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیک سیدیا سیدیا رسول اللہ آج انشاءاللہ حضر و جل ہم ام المؤمنین حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے نو سال پورے ہونے پر نگران شرع سے کچھ بات چیت بھی کریں گے نگران شرع ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ نگران شرع سے مدنی پھول بھی لیں گے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ کیسے بنے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ہماری امی جان ام المؤمنین سیدتونا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس معاشرے کی ایک عظیم ترین شخصیت تھی اور آپ کو اس معاشرے میں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کا تذکرہ بڑا خوبصورت تھا اور آپ کا جو ایک مزاج مبارک تھا انداز مبارک تھا وہ اتنا خوبصورت و پیارا تھا کہ آپ تجارت تو تجارت تھا آپ کے پر مالی گھرانا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا مال تجارت لے کے جانا اور پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو مال تجارت کا سفر تھا اس سفر میں جو آپ کی اصاف مبارک جو آپ تک پہنچے تو کیونکہ وہ ویسے ہی سلیم الفطرت تھی تو آپ کے لئے اس میں کوئی تعاون نہ تھا کہ آپ کا نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور پھر نکاح بھی ہوا اور نکاح کے بعد پھر جو ایک زندگی تھی آپ کی وہ اتنی عظیم زندگی تھی کہ میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہم کا ذکر کرتے کہ آپ کی دیگر ازواج فرماتی کہ ہمیں ان پر حیاء آتی تھی غیرت آتی تھی یعنی اتنا ذکر کرتے تھے پھر ان کی جو جو جان پیچان والیاں ہوتی تھی بعد میں ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن سلوک ہوتا تھا اور ان کے بارے میں جس طرح کہ کلمات ارشاد ہوتے تھے اس گھریوں میں میرا ساتھ دیا کہ جس گھریوں میں اس کو ساتھ نہیں دیتا تھا اللہ حکم صدیتنا خدیج جتوالکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں اور آپ کو اس قدر محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے وسال کے سال کو غم کا سال کہا گیا اللہ حکم اور آپ بڑے غمزدہ تھے اور آپ کی جدائی آپ کے قلب پر شاق تھی اور آپ کو ایک صدمہ تھا کہ ایک بہت زبرہ ہمدرد اور ساتھ دینے والا ایک فرد تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایسا کردار ہماری اسلامی بہنے اپنے شہر نامدار کے ساتھ گزارے کہ اگر بیوی کا انتقال شہر سے پہلے ہو جائے تو شہر اس کی محبت میں اور اس کی قربانیوں کو اس کے بعد یاد رکھے اور اس کی خدمتوں کو یاد کرے آپ نے اپنے عمال سارا سرکار کے نام پر قربان کیا اللہ اللہ سبحان اللہ یہاں تیرہ عمال میرا عمال کی تو بحث ہی ختم نہیں ہوتی یہ میرا یہ تیرہ زکاة دینی ہو تو آپ دے دیجئے وہ عمال تو سارا میرا یہ شہر کو ضرورت پڑے تو بیوی اپنا مال چپائے شہر کو حجت ہو تو بیوی اپنی خدمت سے جی چورائے آپ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کہ دے کہ یار یہ بردوں کو تو کچھ کہنی یہ رہا ہے وقت ہوتا ہے آج اسلامی بھینوں سے بات کرنے کا موقع ہے کیونکہ آج ہم جس کا یاد بنا رہے ہیں وہ عورت ہیں وہ خاتون ہیں اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ ہیں اور ہماری عظیم ماں ہیں سبحان اللہ تو وہ کونسی اولاد ہے یعنی ہم سب عمل مومنین کہتے ہیں ہم سب انہیں عمل مومن کہتے ہیں اسلامی بہنیں بھی عمل مومنین کہتے ہیں اسلامی بھائی بھی عمل مومنین کہتے ہیں تو عمل مومنین کی یہ زندگی ہم سب کے لئے اس میں مثال ہے تو میں یہی حرص کروں گا جس کو آپ مثالی معاشرہ کہتے ہیں کہ اسلامی بھینوں کو چاہیے کہ وہ ان کی زندگی سے یہ ضرور سبق حاصل کریں کہ مورالی فیزیکلی اور فیننشلی مالی طور پر قلبی طور پر ذہنی طور پر ہر حوالے سے اپنے شہر کے لیے ان تمام چیزوں کو حاضر رکھیں خوش لینی کے ساتھ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک سیدھ سے معلوم چلتا ہے کہ بی بی صاحبہ ہسٹوریکلی ایک رچ مومن تھی ماشاءاللہ عدو جل ایک بزنس مومن تھی اور سیدہ کا جب نکاح نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر ایک ایسی خوش باش خاتون جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ و سلام کے جو ظاہری حالات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلام کی جو اس وقت فائننشل اسٹیٹس بظاہر ہے یقیناً وہ تو کنجیا رب کریم جل مجدو نے اپنے خزانوں کی آپ کو عطا فرمائی ہیں مگر بظاہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اختیاری فقر اختیار فرمایا اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ و سلام کا اس قدر ساتھ دیا کہ ہر غم میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں ہر آزمائش میں ایون کے شابیہ بھی طالب کے وہ تین برس کے جو کھانے پینے رہنے سے نے بلکہ معاشی طور پر ایسا بائیکارٹ معاشرتی طور پر ایسا بائیکارٹ ہو چکا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ روایتوں کے مطابق کے پتے کھا کھا کر گزارے کرنے کی بھی کیفیت تھی ایسے میں وہ اسلامی بہن ہے یعنی سیدہ کی ہسٹری کا ایک یہ آئینہ اور اس کے مقابلے میں فی زمانہ ہماری خواتین کا ہمارے ہاں کی عورتوں کا ایسا مزاج کے سمتائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا نکاح بظاہر کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کا فائننشل اسٹینڈرڈ فائننشل اسٹیٹس اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اور پھر اب ان کے ہاں آ کر بار 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 ذہنی طور پر اسے اس عذیت میں مفتلا کرنا کہ میں تو اپنے گھر میں ایسی تھی اور میرے والدین نے تو مجھے ایسا رکھا تھا اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا دکھا ہے تمہارے ہاں مجھے ملا کیا ہے تمہیں معلوم کیا ہے تمہیں دیکھا کیا ہے تم بھوکے ننگے لوگوں کے گھر میں میں بیادی گئی ہوں اور میرے والدین نے تو میرے ساتھ یوں کیا تمہیں کیا پتا میرے کو تو بچپن سے اس طرح شہزادیوں کی طرح پالا گیا تھا یہ کیسا کردار ہے کہ رہے آقا اور آج کل کے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں دیکھتے سے بات یہ انڈرسٹوئے مشاہدات کی روشنی میں اللہ تبارہ کتہ لنا کرے گی کوئی ایسا تلخ تجربہ ہو مگر مشاہدات کی روشنی میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جس گھرانے سے آئیں ہیں وہ تھوڑا سا فائننشلی اسٹریٹس والے لوگ ہوں معاشرتی طور پر کچھ بہتر لوگ ہوں اور سادے والے کچھ قدرے کیفیت کے حامل اس طرح کے نہ ہوں تو پھر جو گھر میں یہ معاملہ ہے نا بات بات پر خاتون کا اپنے شوہر کو اس طرح سے غیرت دلانا آر دلانا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انتیاہی نامناسب اور حیاء سے آری بات ہے اور اس میں تربیت کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ اول تو اتنے ڈیفرنسز کے ساتھ شادی کرتے ہوئے دست دفعہ سوچ لینا چاہیے بعد میں اس طرح کے فیس کرنے کا کیا فائدہ تو سوچ لینا چاہیے اور پتہ ہے کہ جناب ان کا اور ہمارا جو فائننشلی بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت فرق ہے تو آدھے منٹی تو پر پریپریشن کے ساتھ شادی کرے اور پھر اگر اس کے یہاں اسے حالات نہیں ہے جو حالہ شادی سے پہلے ان کی یہاں ہوتے تھے تو وہ اپنے شہر کو آر یا اس کو تنز یا تانہ یا تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کی اس کم آمدنی والی زندگی میں اس کا ساتھ دے بلکہ اس کو مورالی سپورٹ کرے اور اپنے کردار سے ثابت کرے کہ آپ امیر ہوں یا غریب ہوں آپ کے یہاں خوشی ہے یا آپ کے یہاں غمی ہیں میں ہر حال میں ہر گھری میں میں آپ کے ساتھ کھو ہوں اسی کو تو رفیق حیات کہتے ہیں ماشاءاللہ رفیق حیات کا لفظ کیا ہے زندگی کا ساتھی اب عورت ہو یا مرد ہو میں ان دونوں کو ارز کرتا ہوں سایہ نہ بنیں آپ دونوں ایک دوسرے کا سایہ مد بنیں کیونکہ سایہ اندھیرے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا سایہ نہ بنیں ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دیں کہ وہ اپنی پریشانی میں آپ کو اپنا مددگار اور غم خار پائے اور وہ اپنی پریشانی میں اس کو اپنا غم خار اور مددگار پائے سبحان اللہ آپ دونوں کا نکاح ہوا ہے اس میں تیسرے کا کیا فرد تیسرے کا کیا ٹھیک ہے جو ہمارے دعاں ہیں یا بائیں ہمارے آگے یا پیچھے جو لوگ ہیں جن کے حقوق ہم پر لازم ہے ذمہ وہ ادا کرنے ہیں لیکن مین جو دو پلر ہیں وہ آپ دونوں ہیں آگے آپ دونوں کی محبت کی بنیادوں پر آگے آپ کی نسلوں کی تعمیر ہونی ہیں تو آپ دونوں کا دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے بلکہ میں تو کہوں کہ اگر عورت کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اس کے مساقتوں پر عورت ہی غریب گھر کیا جاتی ہے اور لڑکا امیر گھر کا تو دیفنیٹی اس نے اپنے غریب گھر میں جس انداز میں سیدھے گزاری ہے اب مرد بولے کہ یہ تمیز نہیں ہے وہ تمیز نہیں ہے تو وہ غریب گھر کی لڑکی تھی یہ تو آپ کو پتا تھا اور اس کے اور آپ کے گھر کے انداز اس ٹینڈرڈ میں زمین آسنگا فرق ہوگا وہ اگر شریعت اور اخلاقی دائرہ کار میں ہم اس کو لانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت کریں وہ انشاءاللہ آ جائے گی تو آپ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا یہ سمجھے کہ حضرت خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے والیہانہ محبت پھر ان سے اولاد کا ملنا خود فاطمہ آپ میں کہوں گا آپ ام فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ امی جان ہیں تو آپ سے اولاد ہوئیں آپ سے کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ نے کن حالات میں ان کا ساتھ نہیں دی بہت اچھی توجہ دلائے ہمارے اتر بھائے نے کہ تین سال کا سوشل بائیکارٹ معاشی بائیکارٹ اور جو جس قسمہ پرسی کے عالم میں اور جس پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روض گزارا تو وہ اپنی مثال آپ تھا میری تمام اسلام بہنوں سے مدنی لتجہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی شوہر ہیں ان کی نیکی میں ان کی پرہزگاری میں ان کے تقوے میں ان کی عبادت میں ان کا ساتھ دیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو آپ کے شوہر کی کوئی کمزوریاں نظر آتی ہیں وکنس نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس کو چپائیں یہ سوچ کر چپائیں کہ میں نے زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے اب اگر ان میں کوئی خامی ہے کمزوری ہے وہ رائی ہے تو وہ میں نے دور کرنی ہے دعا کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے یہی عورت کے اندر کوئی اسی چیزیں ہیں تو وہ شوہر یہ نہ دیکھے گئے اس کو نکالو باہر نکالو فارق کرو دوسری لے گا اگر یہ ستیہ ناز کر دے دوسری سوا ستیہ ناز کرے گی تو ایسا نہ کریں بنانے کی بات کریں تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا ماشاءاللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ میں اترم بھائی کی دسکشن کے دوران ایک بات سوچ رہا تھا آپ بھی جو مدنی پھولت آپ فرمارے بڑی ایلیونٹ بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کھرتے گھر پر نہیں دے رہا آپ جیسے دیکھیں ایک گھر کے اندر پانچ بچے ہیں محصر کے دور پر اب پانچ بچے ہیں اور گھر بھی جو ہے وہ الگ ہے اور یہ مطلب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے سروائیو کرنا ہے بچوں کا کھانا پینا ہے پھر ان پانچ بچوں کے اندر دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں پھر ان کے اپنے معاملات ہیں اب نہ یہ گھر پر پیسے دے نہ یہ گھر کا جہاں وہ خیال لکھے نہ یہ گھر کا جہاں وہ احساس کرے تو کب تک بندہ وہ ہے خالی صبر کے گھونٹ پیتا رہے صبر کے گھونٹ پینے سے پیٹ تو نہیں بھرتا پیٹ تو کھانا جائے گا پیٹ میں تو وہی پیٹ بھڑے گا اصل میں دیکھنا یہ جائے گا اپنے سلمان بھائی کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شوہر کا اگر وہ محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور وقت پر گھر سے نکل رہا ہے اور تقدو کر رہا ہے اب اس کے نصیب میں جتنا رسک ہے وہ رسک کو کماننے کی کوشش تو کرے گا تھے کوئی بھی ذمہ دار شخص اپنے اوپر رہ کر اپنے گھر کو تکلیف میں مبتلا نہیں دے سکتا یعنی فیملی ہے نا فیملی فیملی ایک بہت ہی میٹر کرتی ہے انسان کی زندگی میں اس کی خوشحالی میں فیملی ڈسٹرپ ہونا تو انسان خود ڈسٹرپ رہتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگلا مطلب کہ ہاں اگر وہ کوتائی کرتا ہے سستی کرتا ہے سویا پڑا رہتا ہے نان نفقہ جو اس پر واجب ہے اس میں وہ کوتائی کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا مخالفت تو نہیں رکھی جائے گی اس کا ڈھول تو نہیں بجھا جائے گا اب بی بی جا کر چار آدمی میں پڑوسوں میں جا کر بات تو نہیں کرے گی مطلب کہ مسٹنڈا سویا رہتا ہے اٹھتا ہے نہیں بچوں کا خیال لگتا نہیں ہے اور وہ ساری دنیا میں اپنے شوہر کی گیبتیں اور تحمتیں برائیں تو انہیں نہ کرتی پھرے گی اگر کوئی کمزور یہ تو وہ شوہر سے ہی بات کرے گی اسی کا ذہن بنائے گی اور اسی کا کے لیے کوئی اسباہ پیدا کرے گی جو قریب سے قریب ترین جو فتنے سے بچ کر جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنی کوشش کرے گی تب ہی ہوگا البتہ شوہر پر نانفقہ واجب ہے کہ اگر بچوں کو خرچہ دینا ہے بی بی کو خرچہ دینا ہے گھر کی چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں پوری کرنی ہے اس کا خیال اکھنا ہے بے روزگاری کا دور ہے آمدنیاں کم ہیں اور اکثریت جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے اس میں اسلامی بہنوں کو واقعی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اگر گھر کو درست چلانے کے لیے اگر کوئی قسبی معاشی اگر طریقہ اختیار کیا جائے یعنی کہ گھرے لو قسب کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بھی کیا جائے اس کا ہاتھ بٹے گا یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ابھی آپ نے کہا کہ وہ جا رہا ہے محنت کر رہا ہے مزوری کر رہا ہے اپنی ایفرٹ کر رہا ہے پھر بھی نہیں نظام آ رہا یہ تو اور پریشان کن بات ہے کہ جا بھی رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے نوکری پر بھی جا رہا ہے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ پیسہ جو کمارا ہے یہ کہاں جا رہا ہے یہ تو اور پریشان کن بات ہوگی پیسہ آ نہیں رہا ہے پیسہ بیچارے کو مل نہیں رہا ہے وہ محنت مزدوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے روزگار بلکہ باس تو صبح نو دس بجے دکان کھلتے ہیں رات کو آتے ہیں گھاک نہیں آتا آپ کو گھاک کو مطلب کہ بھنسٹوں پر کھڑ کر تو گھاک تو نہیں ڈھوڑا جائے گا نا آدمی دکانی کھول کر بیٹھ سکتا ہے یہ بھی کیفیت ہے سیلری ہے وہ تو فکس سیلری ہے اس کو پتا ہے کہ میری پندرہ بیس پچیز ہزار روپے جو بھی سیلری ہے اسی میں مجھے گزارہ کرنے کی صدق ہمارا پرابلم پتا ہے کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اخراجات کے مطابق آمدنی کی کوشش کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات کیے جائیں گھر اسی طرح چلے گا اور اگر ضرورت کے وہ اخراجات جس کو پورا کرنا نہ گزیر ہے پھر اس پر غور کیا جائے کہ کوئی مشورے کیے جائیں نہیں ہو سکتا تو آدمی چوری کی طرف حرام کاری کی طرف یا برائے کی طرف تو اس کو لینہ دھکے لے جائے گا سیدہ کائنات کی مبارک سیرت کا الحمدللہ اس سے آپ مدنی پھول ہمیں عطا فرما رہے ہیں اس موقع پر مجھے ایک بات ایک پہلو یہ بھی ذہن میں آتا ہے جس کا بھی آپ نے قصبی معاملہ اشارت فرمایا کہ گھرے لوگ قصب کی ترقی بنایا سیدہ کائنات کی ہسٹری سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس مومنٹ تھی مکہ مکرمہ میں آپ کا ماشاءاللہ عزوجل آتے تھے جاتے تھے تجارت کی ترقیب بنتی تھی ایک تعداد ہوتی ہے اسلامی بہنوں کے ان کا بھی ذہن اسی طرح بنتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے ارننگ کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے نکلنا چاہیے اور پھر وہی سوچ کہ کن خطوط کو مدنظر رکھے کن احتیاطوں کو مدنظر رکھے کن معاملات کو مدنظر رکھ کر کن چیزوں کو مدنظر رکھ کر ڈرائیور اسلامی خاتون بن جاتی ہے جہاز کی پائلٹ بن جاتی ہے جناب والا پہاڑ کی چوٹی سر کرنا اس کے مشن میں شامل ہو جاتا ہے وہ سائیکلسٹ بن جاتی ہے وہ موٹر بائکسٹ بن جاتی ہے اور وہ تمام تر ترقیبیں اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے چونکہ یہ تو ساری چیزیں میں ملتی ہیں تو سیدہ کائنات کی صیرت مبارکہ سے ہمیں ان اسلامی بہنوں کو کیا درست دینا چاہیے جو تربیت تھی اس سے سیدہ نے جو سیکھا اور پھر ان کی احکامات کی روشنی میں آج جو قصب اختیار کرنے کی احتیاطیں ہیں وہ کیا ہیں اس پر ہماری سارے قصب والیاں نہیں ہیں شورت کی بھوکی ہیں اور بعضوں نے دولت کمانے کا پیسہ کمانے کا جو ذریعہ جیسے شو بیس میں عورتیں آئیں گی تو شو بیس میں عورتیں کہ آنا تو بے پردگی کے ساتھ ہی ہیں جی محرم کے وہ سفر کرتی ہیں شریع سفر بیئر محرم کے وہ کرتی ہیں تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں ہیں فیشن کی شاپس کھول کے بیٹھ جاتی ہیں فیشن کی ترقی بنتی ہیں ایک ایسے دور میں آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پر عورتوں کی تو فیشن کی نمائشیں ہوتی ہیں اس میں عورتوں کپڑوں کی نمائشیں کرتی ہیں کہ خود ان کے بدن کی ہے ان کی اپنی نمائشیں ہوتی ہیں مجھے تو دیکھنے والے مردوں پر بہرت ہوتی ہے کہ نا جانے ان کی غیرت ہے کہاں بیچ کر غیرت ہی ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اللہ کی پناہ اگر عورت کو ضرورت پرتی ہے کوئی قسم اختیار کرنے کی تو اس کی شرائط پرتے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں لکھی ہیں اور پانچ شرائط ہیں جو عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہیں ان پانچ شرطوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق وہ قسم کرے گی تو اس کو اجازت ملے گی ادر وائد اس کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی بنیادی طور پر یہ شہر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا خرچہ پورا کرے ماشاءاللہ مدنی چینل کی طرف چلیں ماشاءاللہ الحمدللہ دس رمضان مبارک کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو نو سال مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اللہ کی کروڑا کروڑا کرم نوازی ہے میں اپنی طرف سے ماشاءاللہ تمام عاشقان مدنی چینل کو مدنی چینل کے نو سال مکمل ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ کا اپنا مدنی چینل جسے دیکھ کر اور جس کی پذیرہ کر کر مشورے دیکھ کر اور کیا کچھ کر کرا کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ کریم ہمارے اس مدنی چینل کو نظرِ بس سے بچائے نظرِ بس سے بچائے نظرِ بس سے بچائے اور شریعت کے مطابق یہ مدنی چینل اپنی خدمات انجام دیتا رہے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو ایک ذریعہ اس الیٹرونک مبلک کے ذریعے اختیار ہوا ہے الحمدللہ اسے اللہ تعالیٰ شر سے بچا کر اپنے صحیح کام میں یہ لگا رہے ہیں آمین مبارک بار کی ماشاءاللہ مرحبا میں چارہ سب سے پہلے میں مدنی چینل کے جو ویورز ہیں ان کا نمائندہ بن کر قبلہ نگران شورا دامت برکاتون علیہ کو مبارک بات پیش کرتا کہ قبلہ امیر حل سنت دامت برکاتون علیہ اور قبلہ نگران شورا دامت برکاتون علیہ کو مدنی چینل کے ناظرین کا ایک ادنا نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں اور لے کر چلنے میں اور اللہ کی رحمت سے یہ نو سال کا جو سفر رب کریم کی رحمت سے یہ جو بلندیوں کی جانب الحمدللہ قائم ہے دائم ہے گامزن ہے اللہ اسے نظر ابت سے بچائے قبلہ نگران شورا کے بہت ایفرٹس ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کوششوں کو ان سعی کو وہ جو قبلہ نگران شورا وقت اتا فرماتے ہیں وہ تو آن ایر جو وقت اتا فرماتے ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں آف ایر جو قبلہ نگران شورا مدنی چینل کے لئے وقت اتا فرماتے ہیں اس کی تو نظیر ہی کیا ہے اللہ تعالی ان کو نظر ابت سے بچائے ہم سب کیا قامیر علی سنت کو نظر ابت سے بچائے دعوت اسلامی کو نظر ابت سے بچائے دعوت اسلامی کی شورا اور تمام وہ مبلغین کے جو ماشاء اللہ عز و جل اس کے لئے آن ایر ہوں یا آف ایر ہوں اپنے اپنے علاقوں کسب و دیہاتوں شہر و ملکوں میں بھی الحمدللہ جو اس کے لئے ایفرٹس کر رہے ہیں ان تمام کو بھی الحمدلہ مبارک بات مشکل کرتے ہیں یہاں اثر مدنی چینل ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مبارک بات بھی آپ نے دی ہے ماشاء اللہ مرحبا یقیناً اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس کو چلانے میں اور پھر اس کا میہار منٹین کرنے میں ماشاء اللہ اور ہماری جو رمضان مبارک کی نشریات ہوئیں صرف اگر انہی کو لے لیا جائے تو یہی ایک بہت بڑا کام ہے یعنی پورا مدنی مشوروں کا ہونا اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا کس طریقے سے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں ایک نئے انداز میں مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین بھی پہنچایا جائے پیاری آقا علیہ السلام کی محبت کے جام بھی پیلائے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدرت متحرہ کی طرف بھی لائے جائے سنتیں بھی سکھائے جائیں اسداع کا جذبہ بھی بیدار کیا جائے اور دلچسپی بھی قائم رہے ان ساری باتوں پر نہ صرف مدنی مشورے ہوتے ہیں بلکہ مبلغین دعوت اسلامی کی بقاعدہ مدنی تربیت کا بھی تربیت کا بھی جاری و ساری رہتا ہے الحمدللہ جو مبلغین آوڈیشن دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی نگرانے شورا کا ایک مدنی مشورہ ہوا اس کے علاوہ بھی سٹنگ جہیں یہ ہوتی رہتی ہے جس میں ہمیں بقاعدہ طور پر یہ بات سمجھائی جاتی ہے سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ جو بھی بیان کریں وہ اتھنٹیکیٹ ہونا چاہیے وہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر مدنی چینل کی سکرین ہے چونکہ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ مدنی چینل کی ایک مثال ہے گویا کہ ایسی ہے جیسا کہ ہوتل ہے جہاں روزانہ پکے گا اور روزانہ بکے گا یعنی روز جب آپ کو آنا ہے تو ایک نئی اور اچھی چیز کو لے کر آنا ہے جب ہی آپ اس فیلڈ کے اندر سروائف کر سکتے ہیں تو اس پہ الحمدللہ بڑا ان کی افرٹ ہے اور سنائی بھائی بھی ماشاءاللہ بات کو لے کر کے چلتے ہیں اور یوں ایک امیر الستنت کے فیضان سے مدنی چینل کی بہار یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کی کال سے ان کو شامل کرنے ہیں صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی محمد و علیہ و صحبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جوہنس بیک ساؤت افریقہ سے عقیل احمد التاری ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ نگرانے شورہ کو تمام مدنی چینل کی ٹیم کو باپا جان کو تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کی نوی سالگیرہ مبارک کو اللہ تعالی آپ سب کی کوشش اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور مدنی چینل کے ذریعے خوب خوب دین کی تبلیغ و تبعیج فرمائے آمین بجاہی نبی علمی صلو اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ویور نے بڑی پیاری بات کہی بڑی پیاری بات کہنے کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب پہلے نہیں سکھا تھا یقیناً الحمدلہ بچپن سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا مگر جو دعوتی اسلامی اور امیر حلی سنت دامت برکاتون علیہ اور قبلہ نگران شورہ کا جو انداز ہے ان مذہبی پروگرامز میں جو دلچسپی اور جو مسکراہت کے پہلوں یعنی خشکی سے جو خوش مزاجی کے پہلوں کی طرف آنا ہے نا یہ منفرد کیفیت ہم نے کہیں اور نہیں پائی یہ مجھے اتنا اس کا بیچھا انداز لگا میرے یہ بھی ایک انداز ماشاءاللہ جبکہ وہ خود ایک بہت بڑے بزنس میں ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بسیے بچائے آمین آمین جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد التاریح عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مثالی معاشر میں آج اس مثالی خاتون کا ذکر خیر ہے یہ جو کہ ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی پہلی پرسنیلٹی ہیں امت کی ماں ہیں اور ماں کبھی اپنے بچے کو دکھی نہیں دیکھ سکتی دیکھے گی تو رحمت کے نظر سے دیکھے گی اور خوشی ہی چاہے گی اور ان کی خوشیسی میں ہوگی کہ آقا کی امت جنت میں جا ہے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے میں آیا وہ کس کا آیا اللہ تبارک و تعالی عزوجل امیرِ اہلِ سنت تمام مبلگین مبلگات شعبہ جات کو سلامت رکھے چینل کے حوالے سے تذکریں چلتے تھے تذکریں کچھ اس طرح کے چلتے تھے کہ میڈیا کے ذریعے خرابیاں بہت پیدا کی جا رہی ہیں لہذا اس کو کس طرح روکا جائے تو مووی تو امیرِ سنت کی بنی رہی تھی کیونکہ وہ مووی کیا جو علماء کرام کے جو جواز کے فتوے تھے اس کے مطابق عمل تو شروع ہو چکا تھا اور سب سے پہلا دیدار عمیل سنت وی سی ڈی آئی تھی الحمدللہ تو مووی تو بن چکی تھی اب مووی کے ساتھ ساتھ یہ سلسل آتا کہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وی سی ڈی کا رجحان کتنا تو ٹی وی چینل آن کیا جائے لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی تھی جو ہمیں انفرمیشنز تھی جس کی وجہ سے ہم ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ ہم یہ کر سکیں گے پھر کچھ تجربے کار اور پریکٹیکل لوگوں سے انفرمیشن کی جب کنفرمیشن لی گئی تو ان انفرمیشن میں کوئی جان نہیں تھی ایسی کچھ چیز نہیں تھی اور ہمارے ملک کے اندر یہ تھا کہ آپ اگر چینل کھولتے ہیں تو کچھ اہم اصولوں کے ساتھ رہ کر آپ اس کو اپنے طریقے پر چلا سکتے ہیں جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس کو چلا سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی رسٹرکشن یا پابندیاں نہیں ہیں جو آپ کے لیے چلانا غیر شرعی ہو جائے تو پھر امیل سنت نے ایک اشتماع میں اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل آن کرے گی ماشاء اللہ یہ ایک اشتماع تھا غالیباً کوئی امیل سنت پیچھے کی طرف مدنی مذاکرہ بھی غالیباً نہیں وہ اشتماع تھا کوئی بڑا اشتماع تھا اب شب برات کا اشتماع تھا یا کوئی اور اشتماع تھا تو اس اشتماع میں امیل سنت نے یہ ماشاء اللہ امیل سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ اس اشتماع میں امیل سنت نے اعلان فرمایا تھا اور پھر ہمارا ایک عراقین شورا کا ایک مدنی مشورہ ہوا اور اس مدنی مشورے میں پھر یہ تھا کہ اس کو آن کیا جائے پھر کیسے چلے گا کیا چلائے گا کون چلائے گا اس کے بارے میں تھوڑا بہت غور کیا گیا پھر اس کا پروسٹر شروع کیا گیا ڈوکیمنٹیشن اور جو ایک اصولی ایک طریقے کار ہوتے ہیں وہ کیا گیا اور الحمدللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں میں ان تمام تر عاشقان رسول کا آج ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کی پرمیشن لینے کے لئے گئے تھے تو ہمیں انہوں نے تعاون کیا وہ حکومتی طور پر تھے یا وہ اپوزشن کے طور پر تھے یا وہ کسی اور سیٹ پر تھے مگر ان کو دعوت اسلامی سے کیونکہ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے یہ جانتے ہیں لوگ کہ یہ غیر سیاسی تحریک یہ صرف تبلیغ کرتی ہے نیکی کی دعوت دیتی ہے اور مسجد بورو تحریک پر یہ کاربند رہتی ہے تو کئی ایسے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں جو دعوت اسلامی کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کو یہ اچھا جانتے ہیں بدلے میں کوئی ایسا 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 کوئی ریٹن ان کو چاہیے ہوتا ہے ایسی چیزیں بظاہر ہمارے سامنے آئی نہیں ہیں تو ان کا بھی تعاون رہا پھر ہمارے حاجی یافور اتاری ہیں مرکزی مدر شورا کے رکون وہ ہیں ہمارے حاجی عمران گیگی ہیں حاجی ابو سعاد ریاضی دی ان دنوں میں بڑے ساتھ ہمارے حاجی ابو قادر تھے یہ ساتھ ہے بار بار میرا تذکرہ کر رہے ہیں تو پوری ایک لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ چینل ہوتا کیا ہے بس ایک بات یہ تھی کہ نکلاتا زبان مرشد سے حق حق اور اس کو پورا کرنے کا ایک دھون تھی کہ نکل گئی ہے پیر کی زبان سے پشاہمان اللہ تو کسی نے کہا اس کا نام یوں کر دیں اس کا نام یوں کر دیں تو اس کا یوں کر دیں کہ زبان مرشد سے نکلا مدینی چینل تو نام مدینی چینل نہیں رکھیں گا حق حق تو اس طرح کی چیزیں ہوتی گئیں آپ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ نام چوری ہو جائے گا بات بات ہوتا تھا لوگ ناموں سے نہیں کرتے نام لوگ بولتے نہیں ایک چیز پیر صاحب کے پاس رکھو تو چوڑی کا ڈر نہیں رہا اللہ اللہ کیا بات کیا بات خیرہ یا پہ حسن اعتقاد اللہ اللہ تو ہو گیا بعض نے کہا کہ یوں یوں میں کہا پیر صاحب نے کہا آپ کوشش کرتے رو کرتے رو کرتے رو اور الحمدللہ رب العالمین میرا اسلام آباد میں اجتماع تھا رات کو اور میں وہ پہنچا تھا پرمیشن ملی نہیں تھی اللہ میرے یافر کو سلامت رکھے رکھنے شورا آمین 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 میں جب سویا کے چلوں میں اٹھوں گا زہور پڑھوں گا میں کہا یافر آج تو سلامت آیا ہوں رات اجتماع ہے کچھ کرو یار پرمیشن نہ مل جائے نا کہیں رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا ہم ہی دے یا پرمیشن ہوگی تو کریں گے کچھ بدھ تھی تو وہاں بدھ تھی میں سویا اب جیسے میں اٹھا نا تو پتا اس کا ایک انداز اس سوفے پر یوں یافر بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اٹھا آچہ یہاں میں لیٹا تھا وہیں بستہ پر نیچے زمین پر لیٹا ہوئا تھا تو اس سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے میں اٹھا تو بالکل میں اٹھا ہوں یافر خیریت تو ہے پرمیشن حق حق اللہ اللہ یا پرمیشن لے پرمیشن بالکل حجی شاہید ہمارے پاکستان کامیرہ نگران تھے وہ بھی ہم تینی تینویت اس مقدب میں میں نے کہا یافر کس کس کو بتایا ہے وہ اللہ ہاتھ میں پہلے آپ کو بتایا ہے حق اب میں نے کہا میں کیا کروں اب مجھے بتانا سب سے پہلے میری جان کو اللہ ہاتھ میں میں بلوں کہ ان کو بھی میں اسے بتاؤں گا جیسے مجھے بتا چلا ہے اللہ ہاتھ میں سب سے تو میں گھڑی دیکھوں تو میں کہا ان کے بھی اٹھنے کا تو ٹائم ہے اچھا باپا کا ایک معمول اسفت اس مقتب میں سوتے تھے معمول یہ تھا جب اٹھتے تھے اٹھتے ہی پہلے اپنا اس سونے کا جو کمرہ ہے اس کا دروہ دکھول لیتے تھے اس کے بعد اس تنجہ وزو بغیرہ کی طرف جاتے تھے یہ ایک روٹین معمول تھا میں ایک اسلائم میں کہا گیا تمہیں نا وہ جو باپا جس کمر میں سوئے نا اس درواز ہے کہ موپا بیٹھ جاؤ باپا آم ہے وہاں بیٹھ جاؤ اور جیسے دروازہ کھلے نا آپ کہنا کہ عمران سے بات کر رہے تو وہ بھی بیٹھ گئے اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں اتنی تا کہ یہ ٹائم ہے دروازہ کھلنے گا دو پانچ میٹھ اوپر نیچے باپا کے بڑی شوڑلنگ ایک شوڑل پرسنیلیٹی اسکینجل پر بڑا زبردہ ساملہ لینڈ پرسنیلیٹی ماشاء اللہ تو وہ بیٹھ گئے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا وقت تو ہوا تو وہ مجھے گھنٹی بجی اچھا انہوں نے جب کہا کہ عمران کو آپ سے بات کر نہیں تو عمیلت سنت کا بھی اندازہ ہے کہ اس کو میری روٹن کا پتہ ہے کوئی خاص ہوگا تب ہی مجھے یہ اس طرح اس نے کوئل کا کہا ہے تو میں نے لیا تو وہ باپا نے کہا سلام وغیرہ کے بعد میں نے کہا ایک خوشکبری سنو باپا نے کہا پرمیشن میڑی بھی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اللہ کی پرمیشن مل گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو وہ تھی ایک ایسی نا چیز اس پروسس میں ہم وہاں بیٹھ کر نظم لکھا کرتے تھے مدنی چینل جو مدنی چینل سنتوں کی لائقہ کرتے ہیں یہ اس کی پرمیشن سے پہلے کا کلام ہے الحمدلہ یہ سنجھو کہ یہ مدنی چینل کا کونسٹیٹوشن ہے اللہ یہ جو نظم ہے نا مدنی چینل کا یہ کونسٹیٹوشن ہے مدنی چینل ہے کیا کرے گا کیا والحمدلہ اس کا اب ایک ایک شیر پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نو سال میں وہ مدنی چینل ان شیر پر چل رہا ہے اس نظم بڑھ اس کونسٹیٹوشن پر چل رہا ہے مصولوں پر چل رہا ہے اور اس کے بقتے پر چل رہا ہے کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیتار کا تو اس پہ اور رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا ماشا ماشا تو وہ پھر وہ اثر کی نماز وغیرہ بپا نے جماعت میں تو اسلام آباد میں تھا میں نے ہماری سے انہات میں آگئی ہے کل جمعہ رہا تھے چلا نہ جاؤں آپس یہاں یہاں کا حشتہ محاف سنبھالو وہ تکیفین کے اندر تھی ترکیب پہلے ملک بھر کے دورے ہوتے تھے ہمارے تو حجی شاہد بھی سمجھ یہ بلا ہاں نکلوف میں فوراں آیا رات کو مدری مشورہ کیا جو ہمارے اسلام بھائی تھے جو ساتھ چل رہے تھے یہ پورا جو بنا رہے تھے یہ سب چیز چل رہے تھے میں نے کہا یہ کل کاف جو میرا تھے کل باپا کو اجتماع کب لائف کرنا ہے آشاء اب سیٹیل ایڈ کہاں سے آگئے وہ پتہ کچھ نہیں تھا اللہ اللہ انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا سمجھاؤ نہیں نا جو کہتا ہوں کرنا نا مہربانی کر رہا ہے کس کے پا جانا ہے کیا کرنا ہے کسے بات کرنی ہے آپ مجھے بلو میں تل رہا ہوں اللہ میرے ذمہ دار اسلامی بھائیں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ یعنی یہ ہوتا ہے نا اتر اتر دعوت اسلامی کو اللہ تعالی نے یہ قرم کیا ہے کہ اس تحریک کو اللہ تعالی نے بات ماننے والے لوگ دی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عمران یوں کرتا ہے اتر یوں کرتا ہے سلمان یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے ہم لوگ کوئی ایک فرد کیوں سے نہیں کر سکتا اس کو اللہ تعالی نے ایسے لوگ دے دی ہیں کہ اس کے کہنے پر وہ عمل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہا ٹھیک ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کی او بھی تیار کی فلاں اس کو او بھی بلتے ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کچھ بھی نہیں آپ کو میں کیا بتا ہوں لوگ ایسے پتا نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ ہے نا یہ جو آپ کے سامے یہ سیڈ بنا ہوا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سیڈ بھی بنتے ہیں اللہ میں کہتا تھا تم لوگ مجھے تجرب بیکار پروفیشنل ہوگا تھا وہاں تم لوگ کرو گے کیا چینل آپ لوگوں کو آپ کے اندر کوئی سا آدمی ہے ہی نہیں کیونکہ لوگ تو سات سات سال پانچ پانچ سال تو چینل کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کرنے کے بعد پھر اس کو لانچ کرتے ہیں اور ہمیں چھ مہ کے اندر اندر پانچ سال مل کے چھ مہ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ چینل لانچ کر دو ہمارے سٹوڈیو تیار نہیں ہے ہماری بلڈنگ تیار نہیں ہے ہمارے کمرے تیار نہیں ہے ہمارے پر کیونکہ تیار نہیں ہے یہ چینل صف دیا کہ VTR ہوتے ہیں VTR ایک دو سامان ہم نے لیے تھے اور کمپیٹر لے لیے تھے ہم نے کہا ہمارا استماع ہے ہمارے بیاناتیں ہماری نات کھانی آئیں ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہ ہی ہوا وہ بنتا رہا بٹن کی سب لوایا تھا یہ سب سے پہلا وہ جو جو ہوا تھا اس کا بٹن بھی کوئی افتراب اگرہ بھی افتراب ہوا تھا وہ ایک ڈائریکٹر تھے ہم کو تو نہیں بتا تھا کہ بٹن بٹن نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں وہ ہوگا ہم تو باپا وہ مدنی باپا کو بھی دکھاتے رہے مدنی چینل تھا میں تو وہاں اوپر لائیو کی تیاری میں تھا اور میرے سنت میں مشورہ ہوا کہ بھائی ہم کو بلائراز کرنا ہے ذمہ دار آتا کہ نشورہ جو سٹیمبر تھے ان کو کہا ہوا تھا کہ آج وہ لائیو ہو جائیں گے تو اللہ بہتا ہے اب اتنا نا ووٹس اپ کا دور تھا یہ تھا اتنا وہ تھا نہیں اب جو تھا وہ بھی بہت کچھ تھا سچی بات دیکھا دھون تھی ایک دھون تھی کہ ایک ایسا چینل آنا چاہیے کہ جو این شریعت کے مطابق امت کے رہنمائی کرتا ہے ایک دھون تھی نہ اس میں کمانے کا خیال تھا نہ کوئی کمرشل کا خیال تھا نہ ہے نہ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی وہ ایک ہی دھون تھی کہ اس میڈیا کے ذریعے جو کچھ عقائد اخلاق اور کردار کی تباہی کے جو اسباب کیے جا رہے ہیں کسی صورت کا صدباب کیا جائے اور لوگوں کے عقائد کا ان کے عمال کا ان کے اخلاقیات کا تحفوظ کیا جائے مدنی چینل اس کے لئے آیا مدنی چینل غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے آیا مدنی چینل مسلمانوں کو عمل کی دعوت دینے آیا مدنی چینل آیا تاکہ گھروں کے جھگڑوں کو امن سے بدلا جائے مدنی چینل آیا کہ آپس کے جھگڑوں کو پیار اور محبت میں بدلا جائے مدنی چینل آیا تاکہ عشق رسول کی شماعہ کو مزید فروزان کیا جائے اس کو مزید روشن کیا جائے مدنی چینل آیا تاکہ دلوں میں صحیح معلوم خوف خدا پیدا کیا جائے مدنی چینل آیا تاکہ بے پردگی کو ختم کر کے پردے کا ماحول بنایا جائے مدنی چینل آیا تاکہ ویران جو مسجدوں کی ویرانی ہے اس کو آبادکاری میں بدلا جائے مدنی چینل آیا اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جائے مدنی چینل آیا تاکہ شیطان کو ناکامنا مراد کیا جائے حق اس میں مدنی چینل کس قدر کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے یہ فیصلہ ہمارے ناظرین کریں گے اور کر رہے ہیں ہمیں تاثرہ دیتے ہیں مدنی چینل جب آ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ دعوت اسلامی کے پاس لوگ نہیں آئیں گے لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنا کام کر لیں گے مگر اس وقت بھی ابھی نے سنت اس تاثر کی تردید کی تھی جب مووی اور چینل کی باتیں چلیں تھی کہ ایسا نہیں ہے اور آج دنیا نے دیکھا کہ مدنی چینل کے آنے سے دعوت اسلامی کی مووی کے آنے سے اسلام و دین کو جس قدر فروغ حاصل ہوا اس کی پیغام کو اور لوگ جس قدر جھگ دعوت اسلامی قریب آئے ان کو پتا چلا کہ ایسا بھی اس زمین پر ہو رہا ہے ہم سوچتے تھے کہ جو فیدان مدینہ میں یہ مرد کلندر کر رہے ہیں وہ یہی آنے والے یہی دیکھتے تھے جو سودا مدینہ چینل میں دیکھ رہے نا یہی دیکھتے تھے اور ہم جیسے لوگ سوچتے تھے کہ یہ پرسنلیٹی کو دنیا کب دیکھے گی کب پتا چلے گا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو اس وقت زمین کے حصے میں بیٹھ کر لوگوں کی دلوں کو بدل دیتی ہے اس کو کوئی اسی صورت ہو جو اس کو دنیا دیکھے کہ اس زمین پر ایسی بھی کوئی پرسنلیٹی ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں مدنی چینل جیسے نعمت دی اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے میرے پیرو مرشید اس گھر میں پہنچے جس گھر والوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ زمین پر ایسی بھی شخصیتیں جیتی ہیں اللہ 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 الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا مجھے بولا دیں گا تو میں تو مدنی چینل پیٹھا ہوں گے تو بولتا ہی رہوں گا اللہ اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر جعوید احمد عرب شریف سے بات کر رہا ہوں نگران شورا اور سلمان بھائی اور تمام پورے مدنی چینل کو نو سال مکمل ہونے پر مبارک بات دیتے ہیں الحمدللہ مدنی چینل ایک اسلامی چینل ہے جو ہم دیکھتے ہیں در حقیقت مدنی چینل دیکھتے ہوئے میرا ذہن بنا اور میں نماز کا پابند بنا الحمدللہ عرب شریف میں مجھے ایڈا ڈاکٹر کام کرتے ہوئے ڈیٹھ سال پورا ہو گیا پہلے میں پاکستان میں دین سے دور تھا لیکن پھر میں یہاں پہ آیا جواب کے سلسلے میں تو یہاں پہ صرف مدنی چینل ہی دیکھتا رہا گھر والوں کے ساتھ تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے میرا ذہن بنا اور امیر اہل سنت بابا جان کا میں مرید بنا عمران بھائی حبیب بھائی سب کے پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں ماشاء اللہ مدنی چینل مطبع تی وی چینل دیکھ کر نمازی بن جانا تی وی کو دیکھ کر نیک بن جانا تی وی نیک بنانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے یہ ذہن مدنی چینل کے ذریعہ ملا ہے اللہ اللہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ایسا چینل بھی چل سکے گا کہ جس میں عورت نہیں ہوگی کہ ایسا چینل چل سکے گا جس میں میوزک نہیں ہوگا کہ ایسا چینل چل سکے گا جس میں کمرشل نہیں ہوگا ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی اس وقت بھی عظم تھا آج بھی عظم ہے کہ ایسا چینل چلا ہے جس کا نام مدنی چینل ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا آپ کا تعاون ضروری ہے ماشاءاللہ مدینہ شریف میں ملے ایک ہماری میڈیکل کی فارماسٹوٹیکل فیلڈ کے جنرل بینیجر پورے ایک کنٹری لیول پل وہ جنرل بینیجر تھے انہوں نے اپنا تعرف کروایا صحبان کچھ لینے کیلئے آگے بڑھا تو ان کے پیچھے پیچھے وہ چلتے ہم سب زالیوں کے سامنے حاضر تھے تو وہ آئے اور ہمارے پاس آکے بیٹھ گئے سلام دعا ہوئی انہوں نے کہا میں اپنا تعرف کروا ان کا نام بھی مجھے علم ہے اور ان کا نمبر بھی محفوظ ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب اس مننے کو دیکھا سب زمامے میں تو میں نے پوچھا بیٹے کہاں سے کیسے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا وہاں پیٹھے ہیں وہ ہمارے پاس سب زالی ہیں سرکار کے روزے کے سامنے ہیں اور آکے جو اس نے ہائی سب آنسو بہا ہے اور جو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فارماسٹیکل فیلڈ کیسی ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا ہمارے اپنی فیلڈ ہے اس نے کہا اس طرح رات کو میں اپنی فیلڈ سے بارہ ایک ڈیڑھو بجے کے قریب گھر پر آیا تو اس طرح چینل میں چینج کرتا 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 آپ لوگوں کے چینل کے پاس آیا اور وہاں نگران شورا کا بیان چل رہا تھا اور میں تھوڑی جارے کے لیے ٹھہر گیا پھر آگے گیا مگر پتا نہیں کیا ہوا میرا دل دوبارہ پلٹ کر آیا اور میں پھر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بہرحال یہ سسلہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہوتا رامے دس پندرہ منٹ دیکھتا اور پھر آگے ٹون کر لیتا مگر پھر میرا دل پلٹ پلٹ کر اسی چینل کی طرف آتا کہہ لے گا آپ اعتبار کریں یا نہ کریں مجھے ایسا لگا کہ بس یہی پر سکون ہے یہیں پر قرار ہے کیا میری زندگی کیا میری فیملی کی زندگی اس قدر بتردیش تبدیلیاں آتی چلی گئیں کہ اس ایک سال میں کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں کہاں ایک چھوٹی سی ترقیب میں تھا کرتے کرتے آج کنٹری لیول پر آیا مگر مجھے دل میں کبھی خیال نہ آیا تھا کہ میں مکہ شریف بھی جاؤں گا مدینہ شریف بھی جاؤں گا نمازیں بھی پڑھوں گا کبھی مجھے خیال نہ آیا مگر جب سے آپ کا چینل دیکھا ایک سال کے اندر اندر میری فوری فیملی چینج ہو گئی ہے وہ روئے جا رہا حجی صاحب اور بولے جا رہا بولے جا رہا بولے جا رہا کہ لئے کہ الحمدہ میں اس ایک سال میں دو دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوں اور صرف مدینی چینل کی بہاریں اور برکتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینی ماحول کو جو بہاریں عطا کی ہیں مدینی چینل جو آپ لوگوں نے اون کیا ہے انقلاب انقلاب برپا کر دیا ہے عرب ممالک میں مدینی چینل دیکھنے والوں کی ایک تعداد ہے ان کو ہماری پتہ ہے کونسی چیز بہت پسند ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عرب دنیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا باپا سے ایسے ملتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ملتے ہیں وہ اس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کا بولنا نہیں سماج میں آتا آپ کو دیکھتے تو اچھا لگتا ہے حق اور آپ کا صلو علی الحبیب سنتے ہیں ماشاءاللہ کال لے لیں ضرور جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو بکر صدیق بسرور سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ مسالی معاشرہ سنسلہ بہت ہی پیارا ہے اور کافی معلومات سیکھنے کو مر رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ مدنی چینل کو نو سال مکمل ہو رہی ہے اور ہم جب سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہم تو کوئی اور چینل دیکھتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا چینل ہے اور نو سال کے موقع پر میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر یہ چینل جو مدنی چینل کیبل پر آتا ہے اگر یہ کیبل کے بغیر بھی آنا شروع ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی ہم تو کیبل ترہا ہی گئیں گے اور کوئی اور چینل دیکھتے نہیں ہیں جیسا کہ پیج صاحب نے فرمایا ہے کہ کلمے ڈرامے یا دوسرا چینل نہیں دیکھنا چاہیے اس لئے ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں اور یہ گزارش ہے کہ اگر یہ کیبل کے بغیر بھی آنا شروع ہو جائے تو ہم بہت مہربانی ہمارے گھروں پر پر ڈشٹ لگی ہوئی ہے اور ہمارے گھر میں مدنی چینل کے لوگ کچھ آتا نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ذرائع ہیں اللہ کے رحمت سے تیکنکلی طور پر اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ ذرائع آپ کو مل جائیں گے یہ بھی ہمارے لئے ایک چیلنج ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد ان ناظرین کی ہے جن کے اپاس کوئی آپشن نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ کوئی آپشن ہونا بھی نہیں چاہیے اب وہ ظاہر ہے روزانہ ان کو جب بھی آن کرنا ہے مدنی چینل ہی انہوں نے دیکھنا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک چیلنج ہے خوش آئند چیلنج ہے خوش آئند چیلنج ہے کہ ہم آپ کو ہر وقت یا وقتاً وقتاً ایسی ہی سلسلے دکھائیں کہ جس سے آپ جب بھی مدنی چینل دیکھیں آپ کو کہیں بھی اقتہت نہ ہو اور آپ کو فواہید ہی حاصل ہو اور ایسے آپ کو ایک نہیں بے شمار لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ اب سوائی مدنی چینل کہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے الحمدللہ رب العالمین یہ اور اس طرح کہ کئی اور بھی ناظرین ہوں گے کہ جو واقعی یہ بیچارے سمجھتے ہوں گے کہ کیبیل کے علاوہ مدنی چینل نہیں آتا تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈش لگی تو اسلامی کے ذہن میں یہ بھی ایک ہوتا ہے چونکہ ٹیکنیکل ہی یہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے بیچارے ترکی ذہن میں کہ اندر اندر کام ہو جائے گا اور اگر آپ ایک دو تین حضرات جو آپ کی محلے والے وہ مل کر ترکی بنائے تو پانچ سو ہزار روپے زیادہ کی ترکیم نہیں بنے گی اور آسانی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین آپ صرف مدنی چینل سے استفادہ کر سکیں گے جی مزید کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاہد حسین ابتاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں جی طرح سے تمام آشکانی امیری علیہ السلام اور آشکانی نگران شورہ اور آشکان مدنی چینل کو مدنی چینل کے مدنی نو سال بہت بہت مبارک نگران شورہ کی بارکاتہ میں ارزے میں خود اس الیکٹونک مبلک کی مدنی بہار ہوں ایسا لبائک سلسلے میں بھی کال کی تھی تو آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جلدہ ہی کوئی تنظیمی ذمہ داری لوں گا تو آپ نے کہا تھا کہ درس دینا بھی تنظیمی ذمہ داری ہے والحمدللہ صدقہ میری علیہ السندقہ رکم یکم رمضان سے درس دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی سین درس دے رہا ہوں مسجد درس جی چوک درس اور گھر درس درس جو ہے وہ فیضان رمضان سے جاری ساری ہے علیہ السندقہ بارگاہ میں استقامت دعا کی درخواست ہے اللہ پاس مدنی چینل اور آپ کو بہت 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 برکت محمد مسجد پر بہت ناظرین ہیں جو اپنی بارگ بارگ شورا اور تمام ٹیم کو ریرا اسم خان سے محمد سریم تاری کی مبارک بات قبول ہو بہت شکریہ جی نام یہاں ان کا منشن نہیں ہے نو سال پورے ہونے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ ساہی وال سے میسج ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو دن دونی اور راچگنی ترقی عطا فرمائے عمران بھئی آپ کو مدنی چینل خانے وال سے میسج ہے مدنی چینل کے نو سال پورے ہونے پر مبارک بات قبول فرمائے اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے یہ جڑا والا سے میسج ہے نگران شروع تمام مبلگین کو مدنی چینل کی سال گرہ یہ بہت مبارک جب مدنی چینل شروع ہوا تو چند ایک مبلگین شروع ہوا اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے کوئی اور رہے نہیں وقت لگتا ہے اللہ حسن کی نعمت سے ہمیں مالا مال کرے آج مجموعی طور پر قاری صاحبان ناد خان ملک ملک مبلگین اگر ہم پرفومرس لیں مدنی چینل پر جو آ کر اپنے کوئی نہ کوئی پرفومنگ کرتے ہیں ان کی تعداد اس وقت ون نائنٹی ٹو ہو چکی ہے ماشاءاللہ ایک سو بانو ہے کیا بات الحمدللہ بلال نظیر بھٹھ ہیں سیر نگر کشمیر سے ان کی درف سے بھی مبارک بات کا میسج ہے ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالی جزائے خیرت فرمائے نو سالوں کے اندر الحمدلللہ اللہ کی احمد سے بہت بڑی اچھ بڑے الحمدلللہ اخراجات بھی اس کے بہت ہیں نو سال پورے ہونے پر یہ بھی نیتیں کریں کہ مدنی چینل کے اخراجات میں اپنا حصہ میں لیں گے دعوت اسلامی کو چندہ دیں مدنی اتیاد دیں انشاءاللہ اس میں مدنی چینل بھی چلتا ہے الحمدلللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزاد اتاری مرکز اولیہ لہور سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال تھا پروگرام میں مدنی چینل کی وجہ سے امیری زاہری زندگی برائے مربانی ان کی تنہائیوں کے بارے میں کچھ اشارات فرمار رہی جزا اللہ خیرہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت تنہائی کی زندگی زاہری زندگی سے زیادہ بعمل ہے یہ ہے بعض وقت کئی ایسے افعال عمال ہوتے ہیں جو شرن جائز بھی ہوتے ہیں درست بھی ہوتے ہیں لیکن عوام کے سامنے ہونے سے عوام اس کے متحمل نہیں ہوتی تو وہ آپ کے تنہائی میں ایسے عمال پائی جاتے ہیں آپ کو استقامت اللہ تعالیٰ نصیب کی ہے آپ کے سونے کے کھانے کے پینے کے چلنے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے رکھنے کے پڑھنے کے جو آپ کے معمولات ہیں وہ اتنے خوبصورت اور اتنے شریعت کے دہرے میں رہ کر اور اتنے ثواب کی حرص کے ساتھ ہیں نفاست کے ساتھ سبحان 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 ان کی حالی دیکھیں ان کی نفاست ان کا وضو خانہ ہے خود ان کی نفاست کی بہت بری دلیل ہے خود اپنا وضو خانہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں اور اپنے وضو خانے کو کس طرح ساتھ ستھرہ رکھتے ہیں اپنے وضو خانے کی کس طرح ترقیب رکھتے ہیں یہ ایک خالی وضو خانے پورا اللہ 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 مدینہ شریف سیاسی عرض کر رہا ہوں اللہ عزو جل مدینی چینل کو دن چپیس میں رات اکتالیس میں برکتیں ترقی آتا فرمائے اور آپ سب بہنیوں کو بہت 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 مبارک السلام علیکم رحمت اللہ و برکات ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد